پاکستان کو ڈیمو کی ضرورت خاص طور پر بھارت کے ساتھ جاری تنازع کے تناظر میں جو دریائے سندھ کے تاس کے پانی کے وسیل کے انسام سے منسلک ہے تیزی سے اہم ہو گئی ہے انیس سو ساٹھ کا سندھ تاس معاہدہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ اور اس کی مومن ندیوں راوی بیاز سطل جہلم اور چناب کے پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے پانی کے اشتراک کا ایک بنیادی سطون رہا ہے تاہم بھارت کے ساتھ حالیہ برسوں میں کشید گی جبکہ کشنگنگا اور رتلے ڈیمو جیسے منصوبوں نے اس موہدے کے نفاذ اور عمل درامت پر سوالات اٹھائے ہیں جس سے پاکستان کے پانی کی سلامتی کے بارے میں خدشات میں اضافہ ہوا ہے یہ تنازات جن میں پاکستانی دریاؤں پر ڈیمز کی تعمیر خاص طور پر کشنگنگا ڈیم کے ڈیزائن اور اس کے پانی کے بہاو پر اثرات کی وجہ سے پاکستان کی ذریع میشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکے ہیں پاکستان جو اپنی ذراعت ایریگیشن ہائیڈرو پاور اور گھریلو استعمال کے لیے دریائے سندھ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے جس کو بھارت کے بالائی علاقوں میں واقع اہم معامل ندیوں جیسے جہلم اور چناب پر کنٹرول سے متعدد چیلنجز کا سامنا ہے یہ کنٹرول ذریع موسموں کے دوران پانی کے بہاو کو متاثر کر سکتا ہے جس سے فسنوں کی پیداوار اور گھزائی تحفظ پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس صورتحال میں بنجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جیسے ڈیم پاکستان کے لیے پانی زخیرہ کرنے ندیوں کے بہاو کو منظم کرنے سلاب سے تحفظ بڑھتی ہوئی توانائی کی طلب کو پورا کرنے اور پائیدار توانائی پیدا کرنے کے لیے ناگزیر ہیں بنجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے سندھ پر گلگت بلتیستان کے زلہ اسطور میں بنجی گاؤں کے قریب واقع ہے یہ پروجیکٹ اپنی سٹیڈجک جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے اہم ہے کیونکہ یہ دریائے سندھ کے ایک ایسے حصے پر واقع ہے جو توانائی کی پیداوار کے لیے مثالی ہے پروجیکٹ کا پاور ہاؤس اسلام واسط قریباً پانسو ساٹھ کلومیٹر اور ڈیم سائٹ چھ سو دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ڈیم کی جگہ گلگت سے سکردو روڈ پر عثمانی موڈ کے قریب واقع ہے بنجی ایک رن آف تیریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جو پانی کے قدرتی بہاو پر انحصار کرتا ہے اور اس میں پانی زخیرہ کرنے کی گنجیش بہت کم ہے اس قسم کے ڈیزائن کا بنیادی مقصد بڑے پیمانے پر پانی کے زخیر بنانے سے گریز کرتے ہوئے توانائی کی پیداوار کو زیادہ زیادہ کرنا ہے اس پروجیکٹ کی بنیادی توجہ 7100 میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے پر ہے جو اسے پاکستان کے توانائی دھانچے کے لیے ایک اہم منصوبہ بناتی ہے بنجی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو پاکستان کے گلگت بلتیستان میں دریائے سندھ پر ایک موجوزہ رن آف تی ریور ڈیم ہے اپنے منفرد دیزائن کی بدولت توانائی کی پیداوار کے لیے انتہائی موضوع ہے اس پروجیکٹ میں دریائے سندھ کے ایک مخصوص حصے کو بجلی پیدا کرنے کے لیے سرنگوں کے ذریعے موڑا جائے گا بنجی کے قریب علاقے میں دریائے سندھ گھاٹیوں اور وادیوں سے گزرتے ہوئے ایک گھماؤدار راستہ اختیار کرتا ہے جو دریائے کے راستے کو کافی حد تک بڑھا دیتا ہے اس علاقے میں دریائے سندھ کا چھالیس کلومیٹر طویل لوپ ڈیم سائٹ اور پاور ہاؤس کے مقام کے درمیان ایک اہم خصوصیت ہے اس لوپ کو بائی پاس کرتے ہوئے پروجیکٹ میں پانی کو ڈیم سے پاور ہاؤس تک پہنچانے کے لیے پانچ ہیڈرے سرنگوں کی تعمیر شامل ہے جن میں سے ہر ایک تقریباً ساتی شرعہ آٹھ کلومیٹر لمبی ہوگی یہ سرنگیں نہ صرف دریائے کے لمبے گھماؤدار راستے کو بائی پاس کرتی ہیں بلکہ پانی کو زیادہ مؤثر طریقے سے پاور ہاؤس تک منتقل کرتی ہیں جسے توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے ان سرنگوں میں چار سو پینتالیس میٹر کا ڈاؤن سٹریم سلوپ قدرتی طور پر بنتا ہے جو ایک مضبوط ہائیڈرو پاور کی طاقت فراہم کرتا ہے کیونکہ یہ بلندی گرتے ہوئے پانی کی ممکنہ توانائی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتی ہے ران آف دی ریور پروجیکٹ ہونے کے ناتے بنجی ڈیم بڑے زخیرے پر انحصار نہیں کرتا بلکہ بجلی پیدا کرنے کے لئے درائے سندھ کے قدرتی بھاو اور ہیڈ کا استعمال کرتا ہے اس ڈیزائن کی بدولت پروجیکٹ سالانہ چوبیس ہزار سا سو ساٹھ سے چوبیس ہزار ایک سو تئیس گیگا وارٹ آور بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے اور فوسل اندھن پر انحصار کم کرنے میں اہم کدار ادا کر سکتا ہے ساتزار ایک سو میگا وارٹ بجلی کی پیداواری صلاحیت کے ساتھ یہ پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا سب سے بڑا ہیڈرو پاور پروجیکٹ بن جائے گا جو تربلا ڈیم کے بعد توانائی کے شعبے میں ایک اہم سنگے میل ہوگا اس کی بدولت پاکستان اپنے ڈیمی بجلی کے بہران کو کم کرنے اور قابل تدید توانائی کے ذرائع کو فروغ دینے کے قابل ہوگا بنجی ڈیم کے ڈیزائن اور اس کے اجزاء کی بات کریں تو اس کے بنیادی اناثر میں ڈیم کی تعمیر ہے مرکزی ڈیم ایک گریوٹی دھانچہ ہے جو رولر کمپیکٹر کنگریٹ سے بنایا جائے گا یہ مواد اپنی پائیداری اور لاغت کی تاثیر کے لئے جانا جاتا ہے جو اسے ہیڈرو پاور پروجیکٹس کے لئے مثالی بناتا ہے مرکزی ڈیم کی اہنچائی ایک سو نوے سے چار سو بیس میٹر تک ہو سکتی ہے جو اسے علاقے کے بلند ڈیموں میں سے ایک بناتی ہے مین ڈیم کا بنیادی مقصد پانی کو ہیڈری سٹنلز میں موڑنا اور نیچے کے طرف بہاؤ کو برقرار رکھنا ہے جس سے بجلی کی پیداوار ممکن ہوتی ہے ڈیم سائٹ پر زیادہ پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے سپل ویر گیٹس تعمیر کیے جائیں گے یہ گیٹس خاص طور پر مونسون کے موسم میں جب دریاؤں میں پانی کی مقدار غیر معمولی طور پر بھڑ جاتی ہے اضافی پانی کو ڈان سٹریم بھیجنے کے لئے استعمال ہوں گے یہ نظام نہ صرف ڈیم کی حفاظت کو یقینی بناتا ہے بلکہ نیچے کی طرف بہاؤ کو منظم کر کے سلاب کے خطرات کو بھی کم کرتا ہے موضوع ناظرین کسی بھی ڈیم یا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لئے تلچھٹ یعنی سیڈیمنٹ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے جو ڈیم کی کارکردگی اور اس کی عمر کو متاثر کر سکتا ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لئے بنجی ڈیم کے نیچلے حصے میں خصوصی نالیاں بنائی جائیں گی جو پانی اور تلچھٹ کے اخراج کو کنٹرول کریں گی یہ نالیاں تلچھٹ کو ڈیم کے اندر جمع ہونے سے روکیں گی جسے ڈیم کی کارکردگی کو برقرار رکھا جا سکے گا پانی کو ڈیم سے پاور ہوس تک پہنچانے کے لئے پانچ ہیڈریس ٹرنلز کی تعمیر کی جائے گی جن میں سے ہر ایک کی لمبائی تقریباً 7.8 کلومیٹر ہوگی یہ ٹرنلز پانی کو مواصل طریقے سے منتقل کرنے کے لئے ڈیزائن کی گئی ہیں اور ان کا 445 میٹر کا ڈاؤن سٹریم سلوپ توانائی کی پیداوار کے لئے مثالی ہے یہ ٹرنلز دریائے سندھ کے گھماؤدار راستے کو بائی پاس کرتی ہیں جیسے پانی کے بہاؤ کی کارکردگی بڑھتی ہے بنجی ڈیم کا پاور ہوس ایک زیر زمین سہولت ہے جو گلگلت بلتیسان جیسے پہاڑی علاقوں میں ران آف دی ریور پروجیکٹس کے لئے ایک عام ڈیزائن ہے یہ ڈیزائن ماہولیاتی اثرات کو کم کرنے اور زمین کے قدرتی دھانچے کو زیادہ زیادہ استعمال کرنے کے لئے اپنایا گیا ہے پاور ہوس اسطور ڈسٹرک کے گاؤں بنجی کے قریب ڈیم سائٹ کے نیچے کی طرف واقع ہے یہ پاور ہوس دریائے سندھ کی وادی کے قدرتی خطہ کو پانی کے بہاؤ اور ہیڈ کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کرتا ہے پاور ہوس کی کول ناصف شدہ صلاحہ 7100 میگا وارٹ ہے جو اسے پاکستان کے توانائے کے بھوران سے نمٹنے کے لئے ایک اہم منصوبہ بناتی ہے پاور ہوس میں 20 فرانسیس ٹربائنز ناصف کی جائیں گی جن میں سے ہر ایک کی صلاحہ تقریباً 355 میگا وارٹ ہوگی فرانسیس ٹربائنز بنجی پروجیکٹ کے بلند ہیڈ 442 میٹر اور اعتدال پسندی بہاؤ کے حالات کے لئے موضوع ہیں یہ ٹربائنز زیادہ پیداوار اور آپریشنل اچھا کو یقینی بناتی ہیں جسے پاور ہوس مختلف دریا کے بہاؤ کے مطابق ارجسٹ کر سکتا ہے پاور ہوس 1900 کبک میٹر فی سیکنڈ پانی کے ڈسچارج کو سنبھالنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بجلی کی پیداوار کے لئے ٹربائنز کے ذریعے موڑا جانے والا پانی کا حجم 445 میٹر کا مجموعی ہیڈ جو وارٹر انٹیک اور ٹربائن لیول کے درمیان عمودی فاصلہ ہے یہ زیادہ پاور آؤٹپوٹ میں حصہ ڈالتا ہے پاور ہوس میں فرانسس ٹربائنوں کے ساتھ ہم آہنگ جنریٹرز نصب ہوں گے جو میکینیکل توانائی کو برگی توانائی میں تبدیل کریں گے یہ جنریٹرز گریڈ انٹیگریشن کے لئے مطلوبہ والٹیج اور فریکونسی پر بجلی پیدا کریں گے جو قومی گریڈ کے ساتھ منسلے کہوں گے ٹربائنوں سے گزرنے کے بعد پانی ٹیلرس ٹنل کے ذریعے واپس دریا سندھ میں چھوڑا جائے گا یہ ڈیزائن دریا کے قدرتی بھاو میں کم سے کم خلال کو یقینی بناتا ہے جو رن آف دی ریور پروجیکٹس کی ایک اہم خصوصیت ہے پاور ہوس میں ایک سوچ یارڈ شامل ہے جو پیدا شدہ بجلی کو ہائی وولٹیج لیولز تک بڑھانے کے لئے استعمال ہوگا تاکہ اس ہے قومی گریڈ میں منتقل کیا جا سکے ساتھ ہزار ایک سو میگا وارڈ کی صلاحت کو دیکھتے ہوئے مضبوط ٹرانسمیشن انفرسیکچر کی ضرورت ہوگی جس میں بڑے شہری اور سنتی لوڈ سینٹرز تک ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن لائنیں شامل ہوں گی یہ نظام بجلی کی ترسیل کے دوران توانائی کے نقصانات کو کم کرنے کے لئے ڈیزائن کیا جائے گا بنجی ہیڈرو پاور پروجیکٹری فیزیبلیٹی اور ڈیزائن جرمنی کی معروف انجینرنگ فرم لیمیر انٹرنیشنل کی سربراہی میں ایک کنسورشم نے تیار کیا جس میں پاکستان کی نیشنل انجینرنگ سرویس نیس پاک اور دیگر بینولوکومی کمپنیاں شامل ہیں یہ ڈیزائن بڑے پیمانے پر ہیڈرو پاور پروجیکٹس کی عالمی میارات اور بہترین طریقوں کی آکاسی کرتا ہے اس کے علاوہ پروجیکٹ کے ڈیزائن میں محولیاتی تحافظ پائیداری اور مقامی آبادی کے مفادات کو مد نظر رکھا گیا ہے بنجی ڈیم پروجیکٹ کی تکمینہ لاغت آٹھ بلین ڈالر ہے جو اس کی پہچیدہ زیر زمین تعمیر جدید ٹربائن ٹیکنالوجی اور ہمالین خطے کے دشوار گزار ارزیاتی حالات کی وجہ سے ہے فینانسنگ کے لئے ایشن ڈیوالپمنٹ بینک یا چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور کے تحت چینی سرمایہ کاروں سے بینولوکومی امداد کی توقع کی جا رہی ہے